موسیقی ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا پریانکہ کے مہیلہ کار سے کانگرس کو سیاسی لاب مل بائے گا تو ماہ سمر کے سفر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر شریرام مندر کے مدے کو لے کر سی ایم یوگی کیوں لگاتار وپخش پر حملہ بول رہے ہیں اور کیا بی جے پی رام مندر کے چناؤ کا مکھ مدہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کیا رام کے نام سے وپخش کو ڈر لگتا ہے تو دوہزار بائیس کے سیاسی سنگرام کو جیتنے کے لیے کانگرس بھی پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں آ گئی ہے اور کانگرس مہا سچو پریانکہ گاندھی نے آج بارہ بنکی سے پرتیگیا یاترہ کی شروعات کر دیا اور اس موقعے پر پریانکہ نے کانگرس کے ساتھ وچن دو رہے ہیں پریانکہ نے کہا کہ کانگرس کی سرکار بننے پر بیس لاکھ یواؤں کو روزگار دیا جائے گا پریانکہ کی پرتیگیا پر جنتہ کتنا بھروسہ کرے گی یہ تو چناؤ کے نتیجے ہی بتائیں گے لیکن کانگرس اپنی سیاسی زمین کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ضرور جھٹی ہوئی ہے کانگرس مہا سچو پریانکہ گاندھی نے بارہ بنکی سے پرتیگیا یاترہ کو ہری چھنڈی دکھا کر روانہ کیا کانگرس نے وارانسی بارہ بنکی اور سہارنپور سے ایک ساتھ پرتیگیا یاترہ کی شروعات کی بارہ ہزار کلومیٹر کی یہ یاترہ تین چرڑوں میں پوری ہوگی اور پرتیگیا یاترہ کی شروعات کے سمیں پریانکہ گاندھی نے وہ ساتھ وچن دو رائے جو سرکار بننے کے بعد کانگرس پورا کرے گی تو ہماری پہلی پرتیگیا ٹکیٹوں میں محلہوں کو چالیس پرتیشت حصے داری لڑکیوں کو چھاتراؤں کو سمارٹ پون اور سکوٹی دوسری پرتیگیا کسانوں کا پورا کرزہ محف ہوگا دوسری پرتیگیا پچیس سو میں گہود ہاتھ چار سو پائے گا گھنگر کسان چوتھی پرتیگیا بجھلی پل سب کا ہاف کرونا کال کا بکایا سا پانچ میں پرتیگیا دور کریں گے کرونا کارتھک مال پتپار کو دیں گے پچیس ہزار آخری پرتیگیا 20 لاکھ کو سرکاری روزگار پرینکا گاندھی کی پرتیگیا یاترہ پر بجھلی پی نے سوال اٹھایا ہے بجھلی پی پردیش اتیکش سوطندردیو سنگھ نے کہا کہ کانگریس نے کیونک دیش کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے اور ایسے میں وہ کس آدھار پر یافترہ نکال رہی ہے دیش کو بدنام کرنے کا کام کسی نے کیا ہے تو کانگریسیوں نے کیا اور جب جب بھی دیش میں سنکٹ آتا ہے کورونا جیسے مہاماری میں بدنام کرنے بیسی نیشن کو بھی بدنام کرنے کا کام کسی نے کیا تو کانگریس نے کیا کانگریس کی سادھار پر یادترہ نکالتی یوپی میں اپنی کھوئی ہوئی سیاسی زمین کو حاصل کرنے کے لیے کانگریس پورا زور لگا رہی ہے مہلاؤں کو چالیس فیزدی ٹکٹ کسانوں کی کرد مافی جیسے وچنوں کے ذریعے کانگریس سیاسی زمین کو مجبوط کرنے کی کوشش میں جھٹ گئی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کی پرتیگیا کو جنتہ کتنی پسند کرتی ہے بارہ بنکی سے نکل شرما کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیٹ اور پرتیگیا یادترہ کی شروعات سے پہلے پریانکا گاندھی کا ایک الگ ہی انداز بارہ بنکی میں دکھا پریانکا گاندھی کھیت میں دھان کات رہی مہلاؤں کے بیچ پہنچ گئی پریانکا نے مہلاؤں سے باتچیت کی اور ان کے ساتھ گل اور روٹی بھی کھائی اس دوران پریانکا گاندھی نے مہلاؤں کے ساتھ حسی مزاگ بھی کیا تو چناؤں کے دوران ایسی تصویر سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں ہے پریانکا گاندھی لگاتار آم لوگوں سے جڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پریانکا کو لگتا ہے کہ ان کا یہ پریاس پارٹی کو سیاسی بڑھت ضرور دلا سکتا ہے کھیت میں مہلاؤں کے ساتھ باتچیت پریانکا گاندھی نے کھائی گل اور روٹی مہلاؤں کے ساتھ حسی مزاگ بارابنکی میں کانگرس مہا سچیو پریانکا گاندھی کا الگ ہی انداز دکھا پرتیگہ یاترہ کی شروعات کرنے سے پہلے کانگرس مہا سچیو اچانک ہی نانماؤں گاؤں میں رک گئی اور کھیت میں کام کر رہی مہلاؤں کی بیچ چلی گئی پریانکا گاندھی کافی دیر تک کھیت میں ہی مہلاؤں کی بیچ بیچ بیٹھی رہی ان سے باتچیت کی پریانکا گاندھی نے مہلاؤں کے کہنے پر گڑ بھی کھایا اور بیسن کی روٹی بھی کھائی اس دوران جب نیوز سٹیٹ کے سمداتا نے پریانکا سے سوال کیا کیا آپ نے کبھی ایسا بھوجن کیا ہے تو سنیے پریانکا نے کیا جواب دیا مہلاؤں کے ساتھ جب پریانکا باتچیت کر رہی تھی تو ان سے سوال کیا گیا کہ جو محبت مہلائے ابھی دکھا رہی ہیں کیا چناؤں میں بھی یہی محبت دکھے گی سنیے پریانکا نے کیا کہا پریانکا کی مہلاؤں سے باتچیت پر کانگرس پردیش ادھکش اجائے للو کا کہنا ہے کہ پریانکا گاندھی نے مہلاؤں سے بات کر کے کھیتی کسانی سے جڑی سمسیاؤں کو جاننے کی کوشش کی مہلاؤں کے ساتھ سمواد کر کے انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کریے چناؤں میں چالیس فیصہ ٹکٹ مہلاؤں کو دینے کی اعلان کے بعد سے ہی پریانکا گاندھی کی کوشش ہے کہ آدھی آبادی کو پارٹی سے جڑا جائے بارابنکی سے انیل یادو کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیج تو لخنو سے ہمارے سہ ہوگی انیل یادو اس وقت جڑ رہے ہیں ان کے پاس چلیں گے جب پریانکا گاندھی وادرا سے آپ نے سوال کیا تو نشت روپ سے ان کا جو اتر تھا وہ ایک دم سے جو اوچک اتر انہوں نے دیا تھا اس سے ایک ان کی بدلی ہوئی چھوی نظر آیا اور کس طریقے سے وہ مہلاؤں کو لے کر اس چناؤں میں اتر رہے ہیں سیدھے طور پر مہلاؤں کے وارے میں اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو مکرتہ سے جواب آتا ہے پریانکا گاندھی کا بلکل دیکھیں یہ جو بھی کارکرمہ اورگنائز کیا گیا تھا کہ دھان کے خیت میں پریانکا جائیں گے اور وہاں مہلاؤں سے ملیں گے یہ ایک سٹریڈیجی کے تحت کیا گیا تھا کیونکہ انہیں بارہ بانکی میں جانا تھا اور جید پوروی دھان سباہ وہاں پر فلیگ آف کرنا تھا کانگریز کی پرتیگیا یاترہ کو لیکن جہاں فلیگ آف کرنا تھا اسے ٹھیک ایک کلومیٹر پہلے ان کا کافلہ مل جاتا ہے اور وہاں پہلے سے کچھ مہلائیں ہوتی ہیں ان کے بیچ پریانکا جاتی ہیں اور یہ کم سے کم 40 سے 50 مہلائیں ہوتی ہیں ان کے بیچ بیٹھتی ہیں ان سے بات کرتی ہیں پھر ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہیں جس میں گول بیسن کی روٹی اور تمام چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھیں ان کی باری لینگویج ان کو سمجھنے کی کوشش کریں میسے صاف کانگریز دینا چاہتی ہے کہ انہوں نے صرف مہلائوں کے لیے چالیس وزٹ ٹکٹ کا ایناؤنس نہیں کیا ہے بلکہ پریانکا گاندی مہلائوں کے ساتھ کھڑی ہیں اس لیے وہ مہلہ کونسٹیبل کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہوئے نجار آتی ہیں سیلفی لیتے ہیں مہلہ کونسٹیبل ان کے ساتھ اسکولی بچیوں سے وہ سموات کرتی ہیں اس کے بعد ان کے لیے لیٹ ٹاپ اور سکوٹی کی گھوشنہ کر دیتی ہیں تو ایک کلیر میسے دے رہی ہے کونگریز کی یو پی میں ایک طرف جہاں دوسری پارٹی ہے دھرم اور جاتی کی راجتی کر رہے ہیں وہیں کونگریز مہلہ سسکتی کرنل کی بات کر رہی ہے مہلاؤں کے ساتھ ہے وہ آدھی آبادی کے ساتھ ہے اور کونگریز کے پاس اپنا کوئی ووڈ بینک نہیں ہے جاتیقت ووڈ بینک نہیں ہے اپرکاس ووڈ بینک بی جی پی کے ساتھ چلا گیا ہے دلیت ووڈ بینک بی ایس پی کے ساتھ ہے OBC کا ایک بڑا حصہ سماجدی پارٹی کے پاس ہے تو ایسے میں کونگریز کے پاس کوئی بڑا ووڈ بینک نہیں ہے لیکن 45% جو مہلاؤں کا ووڈ بینک ہے کونگریز کی اس پہ نظر ہے کہ کسی جات سے سمبندیت نہیں سیدھے آبادی آبادی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس لئے پرینکا کا ایناؤنسمنٹ کرتی ہے 40-20 ٹکڈوں کے آرچھنل کا مہلاؤں کے لیے مہلاؤں کے بیچ جاتی ہے ان کے بیچ بیٹ کا سمواد کرتی ہیں اور اسے جو آج کھیت میں باتچیت ہوئی ہے اسے کھیت سمواد نام دیا گیا گرامیل مہلاؤں سے ملی ہیں میسیج صاحب دینے کی کوشش ہے کہ کونگریز مہلاؤں کے ساتھ ہے بلکل بہت دنواد انیل آپ کا امارے ساتھ جوڑنے کے لیے تمام باتچیت کے لیے بہت شکریہ تو پرینکا گاندے جس طریقے سے مہلاؤں کو لے کر لگاتار بات کر رہی ہیں اور انہوں نے نعرہ بھی دیا تھا پوسٹر بھی ایک جاری کیا گیا تھا کونگریز کی طرف سے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد 40% مہلاؤں کو ٹکیٹ دینے کی بات بھی انہوں نے کی ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک آئے فوراں لوٹیں گے آپ بنے رہے یہ نیو سٹیٹ کے ساتھ رام مندر اور ایودھا کے مدی کو لے کر سی ایم یوگی لگاتار وپکش پر ہملاور ہیں سی ایم یوگی نے سلطان پور میں جن سباہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے ایودھا کو ویوادت اصطل بنایا گیا کیا یہ رام مندر بناتے وہیں لکھنوں میں ویو بی سی سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ جو رام کے نہیں ہوں گے وہ آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں تو وہیں شکوار کو لکھنوں میں ہی سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ ایودھا میں مندر بننے کی شروعات کے ساتھ ہی ویپخش میں ایودھا جانے کی ہوڑ لگ گئی ہے اور کیا یہ لوگ رام مندر بناتے جنہوں نے رام بھکتوں پر گوڑیاں چلائی کیا یہ لوگ رام مندر بناتے کیا امید کرتے تھے کیا کانگریس رام مندر بناتی کیا سماجوادی پارٹی رام مندر بناتی ایودھا میں رام جنم ہوئی پر بھبے مندر کے نرمان سے آپ خوش ہیں سبھی لوگ آگے پیچھے اگل اگل سبھی لوگ میرے ساتھ دونوں ہاتھ پا کر کے بولیں گے جہ جہے سری رام جو دیس کا ہٹیسی ہوگا وہی پردیس کا ہٹیسی ہوگا جو رام کا درو ہی ہوگا وہ آپ کا کبھی ہٹیسی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں یاد رکھنا ایک انسوزے رہیسے کو سلجہ بنا کر دی ایک اسمبھو کارے کو سمبھو بناتے بھی نیتی کو اپنے ارسار سنچارید کرتے بھی ایوڑکیا میں سی رام چند خوئی پر اکمار رام کی بھبیا مندر کی نیتی کو اپنے ارسار سنچارید اپنے ارسار سنچارید کرتے بھی اپنے ارسار سنچارید کرتے بھی ان جاتیوں کی سودے باجی کرنے کا کارے کرتے ہیں اور بھائیو بینوں اس کے بعد پھر گنگوں کو بھڑکا کر کے نردوس لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں بھسانے کا کام بھی کرتے ہیں پردیس میں راجکتہ پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں پردیس کے نوزوانوں کے ساتھ میں بسواس کا سنگٹ اور پیچان کا سنگٹ بڑا کرتے ہیں دو ہزار سترہ کے پہنے پردیس کے نوزوانوں کو موکری نہیں مل لئی تھی ساڑھے چار ور سمیں ہماری سرکار نے پردیس کے اندر ساڑھے چار لاکھ نوزوانوں کو سرکاری موکری دی ہے چلی سی بیچ ایک بڑی اور اہم خبر کا رکھ کریں گے اس پی نیتا عدنان کو لے کر سوطنت دیو سنگ نے حملہ بولا ہے کہاں نفرت پھیلانے والوں کی خیر نہیں ہے اور سماجوادی فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے ایسے تتو کو کھانی پڑے گی کڑوی دوا عدنان کھان نے ہندو ملاؤ پارا مریاد ٹپڑی کی تھی نفرت پھیلاؤ گے تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی ایسا پردیش شاہ دیکش سوطنت دیو سنگھ کا کہنا ہے تو سوطنت دیو سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ عدنان کھان سپا یوتھ ونگ ٹانڈا ویڈان سوا کا دیکش ہے سماجوادی پارٹی کی فیکٹری میں تیار ہونے والے ایسے تتو کو یاد رکھنا چاہیے کہ یوگی سرکار میں یعنی نفرت پھیلاؤ گے تو حوالات کی ہوا کے ساتھ کوئی کڑوی دوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے تو بائیس کے مہا سمر میں فیلال اتنا ہی اپ لگاتار بنے رہیے نیو سٹیٹ کے ساتھ موسیقی